اور یا تو پہلے ہی بختو کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اب جب سے اس کے ہاتھ وہ فائل لگی ہے اور بختو کی اس لیت اس کے سامنے آئی ہے تو وہ بہت غصہ ہوگی اور دلاور پر آ کر برس پڑے گی اور کہے گی میں تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ اس کی ضرور کوئی وجہ ہے جو تم بختو کو اتنا کلوز رکھتے ہو بختو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے اس پر دلاور بہت حیران ہوگا کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بختاور لڑکی ہے لیکن جب وہ بختاور سے پوچھے گا تب تک بختاور شرمندگی کی وجہ سے جوب ٹھوڑ کر جا چکی ہوگی جلد ہی اس کی ملاقات بختاور سے ہوگی اور بختاور سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ تو بتا دے گی کہ اس نے ایسا مجبوری میں کیا اور ساری کہانی بتا دے گی لیکن تب تک بختاور اور حوریہ کے تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے اور دلاور سمجنی توڑ دے گا لیکن اس کا باپ یہ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی حوریہ سے ہو کیونکہ حوریہ کا باپ ایک سیاسی آدمی ہے لیکن دلاور ایسا کبھی نہیں کرے گا وہ بختاور کو پسند کرتا ہے اسے شادی کرنا چاہے گا کیونکہ وہ بختو کے روپ میں اسے اتنا پسند کرتا ہے اب تو اسے پتا چل گیا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے لیکن اس کا باپ اسے گھر سے نکال دے گا لیکن دلاور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اسے شادی کر لے گا کون کون چاہتا ہے کہ بختاور اور دلاور کی شادی ہو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچیں